آن نبی عریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کالکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماع و فی روایت فتحت ابواب الجنت و غلقت ابواب جہنم و سلسلت الشیعاتین و فی روایت فتحت ابواب الرحمہ حضرت ابو عریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے یعنی شروع ہوتا ہے تو پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں و سلسلت الشیعاتین اور شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں انسال ابن سادن کالکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت سمانیت ابواب منہ بابن یسمر ریانو لا یدخلہو اللہ السائمون نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے تو فرمایا اس سے صرف روزے دار داخل ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو رہرہ راوی ہے حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے ریا سے پاک ہو کر ریاکاری نہیں تھی اس میں تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے نماز ترابی پڑی یعنی رمضان المبارک کی ریاتوں کو قیام کیا تو حضور نے فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ جس نے لیلت القدر کی رات قیام کیا یعنی اس کو زندہ کیا اور ساری رات وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو حضور نے فرمایا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام مبارک تقریر فرماتے تھے نا انس بن مالک کہتے ہیں کہ قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمَا إِلَّا قَالَ لَا ایمانَ لِمَلَّا امَانَتَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَلَّا آدَ لَهُ انس بن مالک نے دس سال دار ہے حضور کی خدمت کی تو کہتے ہیں میں نے حضور کا کوئی کم ہی ایسا خطبہ سنا ہوگا جس میں حضور نے تقریر سے پہلے یہ نہیں فرمایا لَا ایمانَ لِمَلَّا امَانَتَ لَهُ فرمایا اس کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے قَلَّمَا بہت کم ایسا کوئی خطبہ ہوگا جس خطبے کے شروع میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لَا ایمانَ لِمَلَّا امَانَتَ لَهُ امانت وہ حکمرانوں کے پاس ہو وہ مولویوں کے پاس ہو عافظوں کے پاس ہو وہ کاریوں کے پاس ہو وہ محدثین کے پاس ہو وہ صوفیوں کے پاس ہو وہ غوثوں کے پاس ہو وہ عوام کے پاس ہو وہ باپ کے پاس ہو وہ ماں کے پاس ہو جس کے پاس بھی جو امانت ہے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف وہ کمران اس سے مراد ہے جو امانت اللہ نے حضور نے فرمایا یہ بچے تمہارے لیے امانت ہے چھوٹی عید کے ختمے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اولاد جو ہے تمہاری امانت ہے تمہارے پاس کیا مطلب دین کی طرف لگانا کال اس امانت کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا حضور نے فرمایا اس کا تو ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں اور فرمایا جو وعدے کا پاسداری نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں حضور کا خطبہ کیسے ہوتا آگے ذرا تھوڑی سی میں آگے وضاہ طور کر دوں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حضور تقریر فرماتے ہیں تو حضور کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتے ہیں تقریر تو وہ ہوتی ہے پھر اور کیا ہوتا حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتے ہیں وشتدت غضب ہو حضور کا جاہو جلال اس کے انداروں اور اضافہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام ایک ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ جو لشکر صبح حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے ایسی تقریریں جسے قوم جو ہے وہ پہلی بیڑ ہے تو اور اس کو بیڑ بنا دیا جائے او جی ملدہ اسلام تو بڑے امن کا درست دیتا ہے میں نے کہا اومن امام الانبیاء خیمہ افلاق کا استعدہ جنہ دے نان ارکڑا ہے او تقریر فرمان تھے انہوں تھی مبارک اکھاں سر مولانا تھو امن سے بات کریں آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے میں نے کہا جنہ دین دیتا انہوں تھی انہوں تھی اکھاں سر ہو جانی ہے انہوں تھی مبارک اکھاں تھے تو قیمت ہی کوئی نہیں نا وَعَلَىٰ سَوْتُهُ حضور کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام کی مبارک آواز میں اللہ نے یہ موجزہ رکھا ہے کہ جس طرح قریب والے کو حضور کی مبارک آواز سنائی دیتی اس طرح ایک لاکھ چوبیس آزار میں سے جو آخری صحابی بیٹھے تھے نا عرفہ کے میدان میں جس طرح قریب بیٹھے تھے کہ اکبر کو آواز آ رہی تھی اسی طرح آخری صحابی کو بھی ایسے آواز آ رہی تھی تو میرے آقا مولا کی مزید آواز بلند ہو جاتی اور حضور کے جاہو جلال میں اور سختی آ جاتی قوم کو یہ مزاج بتایا ہوتا نا کہ حضور ایسے خطاب فرمایا کرتی تو پھر قوم ہماری ناموس رسالت کے مسئلے کو بھی سمجھ جاتی پھر حضور کی عظمت کو بھی سمجھ جاتی قوم اور پھر رسول اللہ کی ختم نبوت کے مسئلے کو ایسے سمجھ جاتی کہ ایسے تلوار بھی کھڑی ہو حضرت عبیب بن زہد کے سر پر مسئلما خود اٹھ کر کھڑا ہو جائے ایسے جاہو جلال سے تقریریں ہوتی نا ختم نبوت پر تو پھر حضور ظاہر بات ہے حضور فوضو کے بھی مسائل بتاتے تو حضور کا اس وقت بھی انداز پھر عن سلمان الفارسی قالا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شابان حضور نے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے شابان کے آخری دن ہی ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کیا فرمایا شابان کی آخری تاریخ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد ہو تو اس خطبے کا انداز بھی تو یہی ہوگا نا شاہر مبارک اس طرح حضور نے فرمایا ہوگا نا تمہارے پاس بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے بڑی برکت والا مہینہ آنے والا ہے اور ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے جا اللہ سیامہ فریدتا و قیامہ لہلہی تتوہاً حضور نے فرمایا اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور رات جو ہے نماز تراوی پڑھنا یہ میری سنت ہے ہزار مہینہ آنے والا ہے